اگر آپ لوگ بھی شوپی فائی کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں پرڈٹ سیلنگ یا آپ کو کسی نے بھی کہا ہے کہ شوپی فائی کا سکل سیکھ لو تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت امورڈنٹ ہونے والی ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ شوپی فائی کے اوپر کام جا کے کیسے کر سکتے ہو کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں اور کن کن باتوں کو آپ کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے اسلام علیکم تو کیسے آپ لوگ ویڈکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل دس اس محمد جواد نواز اگر آپ لوگ شوپی فائی کے پر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے ریلیٹڈ میں آپ لوگ کو تھوڑا سا بریف انڈرڈکشن دیتا چلو تاکہ آپ لوگ کے کونسپٹ کلیر ہو جائے اگر آپ لوگ کو یہ سکل بھی سیکھنا ہے تو آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ سکل سیکھیں کہ آپ کو سب پتا ہو شوپی فائی بیسیکلی ایک ای کامرس کی ویب سیٹ کرنے والا پلیٹ فارم ہے یہ ای کامرس کے بزنیس کی ویب سیٹ کو منیج کرنے والا پلیٹ فارم ہے یہ بیسیکلی پرڈٹ سیلنگ کا ڈیریکٹ پلیٹ فارم نہیں ہے یہ بیسیکلی آپ کو ایک ویب سیٹ کر کے دے گا آپ کی ای کامرس کے ریلیٹڈ جو کہ آپ لوگ ایزیلی یوز کر سکتے ہو کسی بھی قسم کی پرڈٹ سیلنگ کے لیے یہulation و پاکستان اور انٹرنیشنل ڈیول کے بھی complicado انٹرنیشنل پر Anfang nasıl??? اج ہم اجاز سے پھر کرنا چاہتے ہیں مجھے مجھے اگر کرنا چاہتے ہیں کیوں ان شاپی وائے پر آئے، کیوں انہائے کمبھی کوئی کرتا ہے و دن شاپی وائے جانس ہے حسرت مامانجمیٹ تول Solution اس کو ایسا ٹول لے کے چلیں گے تو وہ آپ کو کافی زیادہ ایسے فیچرز دیتا ہے جن کو آپ یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے ای کامرس بزنس کو بہت اچھے سے امپروف کر سکتے ہیں جو کہ ایک نارمل ای کامرس ویب سائٹ کے اندر نہیں ہوتا تو آپ اگر واقع میں ہی سیریس ہیں ایک ای کامرس کا بزنس کرنا چاہتے ہیں پرڈٹ سیلنگ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفنیٹلی شوپی فائی آپ کے لئے بہت اچھا ٹول ثابت ہو سکتا ہے اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سکل خود سیکھنا چاہیے یا اگر آپ لو شوپی فائی پر پرڈٹ سیلنگ کرنا چاہتے ہیں کسی وی اے کو ہائر کرنا چاہیے سب سے پہلے یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے آپ کتنا پیسہ اس چیز کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ لوکل لیول پر پاکستان لیول پر نیشنل لیول کے اوپر آپ لوگ پرڈٹ سیلنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کا اتنا خاص ایکسپنس نہیں ہے آپ کو صرف سبسکرپشن چارجز الٹے سیدھے جون سے وہ دینے پڑتے ہیں زیادہ کوئی ہیوی آپ لوگوں کا خرچہ نہیں آتا لیکن اگر آپ لوگ انٹرنیشنل لیول پر پرڈٹ سیلنگ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کے ایکسپنسز کافی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگ پرائیویٹ لیبل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ ڈراؤپ شپنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایسا چاپ کا خرچہ نہیں ہوتا لیکن اس کے ایکسپنسز ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو بعد میں ایڈز بھی چلانے پڑتی ہیں اور سبسکرپشن چارجز بھی دینے پڑتے ہیں اب آپ لوگ کو ویے رکھنا چاہیے یا نہیں اگر آپ لوگ کو یہ سکل آتا ہے تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود پریکٹس کریں خود ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں اور سیلز جنرائیٹ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ای کامرس کے زیادہ تر جو پڑتے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس مارجنز بہت زیادہ لیمیٹڈ ہوتے ہیں اس میں سے بھی اگر آپ لوگ ایک بڑا چنک اپنے ویے کو دے رہے ہیں مثال کے طور پر آپ دو سو تین سو ڈالر اس کو پر منتھ دے رہے ہیں ساتھ میں آپ ایڈز کی کسٹ بھی بیر کر رہے ہیں آپ اس کے علاوہ جو شپی فائی کے منتھلی چارجز ہوتے ہیں آپ وہ بھی دے رہے ہیں اگر آپ کو اتنا سارا کچھ خرچہ برداشت کرنا پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پرڈٹ کے مارجن اتنے زیادہ نہیں ہے تو کبھی بھی آپ کو سوٹیبل نہیں کرتا کہ آپ کوئی ویے رکھیں اور ویے کے ساتھ کام کریں سب سے زیادہ اچھی چیز اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو اس کی لاتا ہے تو آپ اس کو خود کوئی پرڈٹ ہنٹ کریں اور اس پرڈٹ کو وہاں پر بیچنے کی کوشش کریں چاہے ڈراؤپ شپنگ موڈل لے کے چلیں پیل تو میں کبھی بھی بگنس کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کیونکہ پیل کافی زالہ کوسٹلی ہوتی ہے آپ کوشش کریں کہ اگر ڈراؤپ شپنگ کے بزنس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں آپ کو سمجھ آجے گا کہ یہ سٹور بنایا ہے کیسے جاتا ہے سٹور مینیج کیسے کیا جاتا ہے جب آپ کو یہ چیزیں آجائیں گی آپ اگر سیلز رینیٹ کرنے لگ جاتے ہیں تو ایک سٹور بشک پر خود مینیج کر رہے ہیں ایک اور سپریٹلی سٹور لانچ کر لیں جس کے لئے آپ یہ ہائر کر لیں اس طرح یہ ہوگا کہ آپ اچھے سے اپنے شوپی فائی بزنس کے گروہ کر پائیں گے تھرڈ نمبر پر جو سوال ہر بندہ میرے سے پوچھتا ہے اس کے لئے کتنی انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے کس حد تک چاہیے ہوتی ہے دیکھیں یہ ایک کامرس کا بزنس ہے اس میں کوئی ایسا سپیسیفائیڈ انویسمنٹ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ اتنے پیسے چاہیے ہوں گے آپ کے پہلے بزنس موڈل کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ اپنی پرڈٹ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے ڈیفینیٹلی آپ کو بہت زیادہ بجٹ چاہیے برینڈنگ کے اوپر لگتا ہے پرڈٹ بننے کے اندر لگتا ہے اس کے علاوہ آپ کی جو سوشل میڈیا برینڈنگ ہوتا ہے اس کے اوپر لگتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کی ویب سائٹ جو مینجر ہوگا جو آپ کا سٹور مینجر ہوگا ویے ہوگا وہ آپ سے الگ خرچ چلے گا شوپی فائی کے جو آپ کی سسکرپشن ہے اس کی منتلی فی آپ کو الگ دینی پڑے گی اور انڈ بے جا کہ اگر آپ لوگ پاکستان کے اندر پرڈٹ سیلنگ کر رہے ہیں تو نورملی آپ کی ایڈ کاؤسٹ اگر آپ انٹرنیشنل لیول پرڈٹ سیلنگ کر رہے ہیں تو آپ کی کاؤسٹ کافی زیادہ ہوگی تو یہ فکس بجٹ آپ کو کہتے ہیں کہ اتنا بجٹ لگے گا آپ کی پڈٹ سیلنگ کے اندر یا شوپی فائی کے اوپر کام کرنے کے لیے تو اس کے اندر کوئی کسی قسم کی سچائی نہیں ہوتی آپ کا بجٹ آپ خود ڈیفائن کرتے ہو کہ آپ کس ٹائپ کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں اور کتنے ٹائم کے لیے کرنا چاہ رہے ہو تو ہوفلی اس وڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے سارے کے سارے کامسپٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ آپ کو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے اگر مزید آپ کے ذہن میں اس کے رلیٹڈ کوئی بھی سوالات ہیں تو کمنٹ باکس میں پلیز پوچھنا مت بولے گا انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگ کو ڈیٹیل میں گائیڈ آؤٹ کر سکو تو اسی طرح مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ